موسیقی ہلو اسلام علیکم بیوز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹک ٹک ہوں گے ہمیشہ کے لیے آگ پھر میں آپ لوگوں کے لیے ایک نیو ڈیزائن لے کے آنیو سوٹ کا جو آپ لوگوں کو بہت پسند آنے والے ہیں مگر اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو سٹارٹ کروں میرے چینل پر جو نیو ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں اور لائک اور شیئر کریں میرے چینل کو اور اچھے اچھے کمنٹس کر کے میرے چینل پر میری حسنہ بزائی کریں آپ لوگوں کے کمنٹس کے ساتھ ہی ہماری حسنہ بزائی ہوتی ہے آپ پلیز ہمارے چینل پر اگر نیو ہیں تو اپریشیٹ بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں اچھے چلیں اب ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ایک لیڈی سوٹ ہے اور یہ پوٹن کا سوٹ ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ میں نے بیلٹ کی شنوار بنائی ہے بیلٹ والی بیلٹ والی شنوار بنائی ہے یہ دیکھیں بیلٹ والی شنوار اس کے ساتھ بنائی ہے سنپل یہ فاؤزر بگیارہ تو نہیں بنائی ہے اس کے ساتھ اچھے دوسرا یہ کہ بیلٹ والی شنوار بھی آج کل شنوار بہت ان نئے فیشن میں اچھے میں نے اس کے ساتھ شرٹ کا ڈیزائن بنائی ہے دوسرا یہ دیکھیں یہ جو پٹی ہیں نا یہ شرٹ فل ایک مطلب یہ گلے والا پرنٹ نہیں تھا ایک جیسا تھا فارا کنو شرٹ کا اور ایک سائیڈ پر بارڈر لگا ہوا تھا میں نے ایک سائیڈ کا بارڈر اٹھا کے یہ میں نے پٹیاں بنائی ہیں بھاریک اس میں سے پٹیاں کاٹی ہیں بھاریک پٹیاں کاٹنے کے بعد میں نے یہ اس کے ساتھ یہ پٹیاں ایسے ادھر بنائی ہیں ڈبل پٹی لگا دی ہے اس کے درمیان میں جو خالی جگہ محسوس ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ یہ چلیں یہ جگزے کلیس میرے پاس پڑی تھی میں نے وہ لگا دی دیکھیں اور گول گلہ رکھا ہے اس کا پیچھے سے بیک گلہ جو ہے یہ گول ویسے سمپل گلہ ہے اور آگے سے بھی گول گلہ رکھا ہے میں نے اس کا اور یہ ہی پٹیاں دو لگانے کے بعد دونوں پٹیاں یہ لگانے کے بعد دیکھیں اچھا یہ والی پٹی میں نے لمبی کی ہے خود اس لیے کہ یہ پٹی جو ہے نا ملو پٹی لینکھ میں اچھی لگتی بھرا بھرا سا لگتا ہے اس سے اچھا پھر میرے جو پٹی بچی تھی وہ میں نے دامن پہ لگا دی وہی جو پٹیاں میں نے بنائی تھی نا گلے کے لیے ان میں سے ہی پٹی بنی بچی تھی تو میں نے یہ آگے پیچھے دامن پہ ڈیج کر دی یہ دیکھیں اچھا جو لیس زگ زگ میرے پاس پڑی تھی ادھر لگا دی ہے اس کے اوپر یہ ہے کہ میں نے دامن پہ میں نے جب یہ لگائی تو میں نے میرے شرٹ کے چاکت ہے نا وہ مجھے خالی خالی محسوس ہو رہے تھے اچھا اس کے ساتھ میں نے پھر زگ زگ لیس ادھر بھی لگا دی نیچے زگ زگ رکھی ہے اور اوپر مطلب کپڑے تھوڑی تھوڑی جیسے نظر آئے زگ زگ لیس میں نے چاکوں پہ بھی لگا دی ہے اور سلیوز جو ہے نا اس کے سلیوز میں نے کیے بلکل سٹیٹ آگے سے بھی کھلے وہ یہ دیکھیں یہ اس کی کیونکہ لیند سلیوز اس کی کم تھی تو میں نے نیچے پٹی جو اس میں سے بچی ہوئی نکلی تھی بلک کلر کی تھی اتنی سی پٹی پٹی اس کو میں نے یہ پھر نیچے فولڈنگ کے لیے لگا دیا اور زگ زگ لیس ادھر بھی لگا دی میں نے یہ دیکھیں اور دامن پلین رکھ کے صرف یہ دامن پر پٹی لگایا اور کچھ نہیں اتنے مطلب اتنی سی محنت کرنے سے دیکھیں ایک سمپل سوٹ بھی اتنا اچھا لگنے لگ گیا ہے اس کے اوپر اب چاہے تو کوئی بٹن لگ رہا لے اگر نہیں تو ویسے بھی یہ اچھا ڈیزائن لگ رہا ہے بٹن کی اتنی ضرورت نہیں بھی ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کے اوپر اب بٹن لگے اچھا ویورز امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کا میرا ڈیزائن بہت پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور کمنٹس میں ہمیں اچھی اچھی رائے دیں اگر یہ فریش بنتے ہوئے آپ نے دیکھنا ہے تو مجھے کمنٹس کریں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ